بھومیگت گولڈن لوری سندرپور ایک پہاڑی کی تلہٹی میں بسا بہت سندر گاؤں تھا کسی جمانے میں وہاں پر سونے کی کھدانے ہوا کرتی تھی اسی گاؤں میں رام اور شام نام کے دو دوست رہتے تھے سکول کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد رام گاؤں میں ہی رہ کر کھیتی کرنے لگا اور شام آگے کی پڑھائی پوری کرنے شہر چلا گیا ایک دن رام جب اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تب ہی اچانل جوروں کی آواز ہوئی اور دھتے ہیلنے لگی رام نے سوچا شاید بھکم ہوگا وہ کام سے لوٹ کر گھر آگر سو گیا رات کو اسے لگا کہ جیسے اس کے گھر کے نیچے سے کوئی حلچل ہو رہی ہو اور اس کا پورا گھر اور بستر ہلنے لگا ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اگلے دن صبح رام سرپنچ سے ملا اس نے سرپنچ کو ساری بات بتائی رام کی بات سنکر سرپنچ نے کہا ارے پگلا گیا ہے کیا دھرتے ہل رہی ہے ہمیں تو ایسا کچھ نہیں لگا رام سرپنچ کی بات سنکر اپنا سا مولے کر واپس آ گیا لیکن اگلے دن اس کا دوست شام جب واپس آیا تو اس نے اس کو ساری بات بتائی اس کی بات سنکر شام نے کہا کوئی بات نہیں رام رک جرا میرے پاس ایک ینتر ہے پتہ لگ جائے گا دھرتے کے نیچے کیوں حلچل ہو رہی ہے رام نے اپنے بیک سے دھرتے کے نیچے کی حلچل جاننے والا ینتر نکالا اس نے جیسے ہی وہ ینتر نیچے رکھا وہ حیران رہ گیا ارے رام یہاں نیچے تو کوئی گفہ لگتی ہے لگتا ہے اس کے اندر کوئی حلچل ہو رہی ہے جیسے مان لو کوئی گاڑیاں چل رہی ہوں وہ دونوں سا آواز کا پیچھا کرتے کرتے گاؤں کے واحد جنگل میں آ جاتے ہیں وہاں وہ لوگ سرپنچ کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں سرپنچ وہاں گفہ کے مہانے پر ایک گولڈن لوری کے سامنے کھڑا تھا اور لوری کے ڈرائیور کو ڈانٹ رہا تھا ارے بیب گفو ڈنگ سے کام کر لیا کرو گاؤں والوں کو شک ہونے لگا ہے معاف کر دیجئے سرپنچ جی آگے سے دھیان رکھیں گے اور ایسا کہتے گولڈن لوری والا گفہ کے اندر چلا گیا اور سرپنچ وہاں سے واپس گاؤں آ گیا رام اور شام دونوں چھپ کرے دیکھتے رہے اور سرپنچ کے جانے کے بعد وہ دونوں گفہ کے اندر داخل ہو گئے گفہ میں کافی دن اندر چلنے کے بعد دونوں حیران رہ گئے وہاں سونا ہی سونا تھا اور وہاں گولڈن لوری کھڑی تھی جو پوری گولڈن کلر کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر کچھ لوگ وہاں سے سونا نکال کر لاد رہے تھے یہ دیکھ کر رام نے کہا اچھا تو یہ بات ہے یہ لوگ چوری چوری سونے کی خدانوں سے سونا نکال رہے ہیں اور سرپنچ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے شام چلو چل کر پولیس کو بتائیں دونوں اسی سمیں وہاں سے نکل کر پولیس کو ساری بات بتاتے ہیں پولیس آ کر گفہ سے گولڈن لوری اور مزوروں کو پکڑ لیتی ہے اور گاؤں سے سرپنچ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے سرکار انعام شروف گولڈن لوری رام اور شام کو دے دیتی ہے اور خدان سے سرکار سونا نکالنے کا کام شروع کر دیتی ہے اور خدان سے سونا باہر نکالنے کا کام رام اور شام کی بھومکت گولڈن لوری کو دے دیا جاتا ہے جادوی گھڑا دکان ایک سمیں کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک کمہا رہتا تھا وہ بہت ہی اچھے مٹی کے برتن بنایا کرتا تھا اس کی گاؤں میں ایک برتنوں کی دکان تھی اس کے بنائے برتنوں کی سبھی لوگ تاریف کیا کرتے تھے اس کے بنائے گھڑے تو ایسے تھے جن میں گرمیوں میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا دور دور کے گاؤں سے لوگ اس کی دکان سے برتن کھریدنے آتے تھے بھائی بھائی برتن ہو تو رامو کمہار جیسے ہاں ہاں بھائی صاحب رامو کمہار کے ہاتھ کی بنائی سوراہی کا پانی تو گرمیوں میں ایسا ٹھنڈا رہتا ہے مانو فریج کا پانی ہو رامو کا کام ٹھیک چل رہا تھا رامو دل کا بھی بہت اچھا تھا وہ جتنی بن سکے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا ارے شاملال ایسے ننگے پاؤں کیوں گھوم رہے ہو کیا کروں رامو بھائی میرے جوتے ٹوٹ چکے ہیں اور میرے پاس جوتے کھریدنے کو پیسے نہیں ہے ارے شاملال تو مجھ سے پیسے لے جاؤ یہ لو پیسے اور جوتے کھرید کر جوتے پہن کر گھومو جگ 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 جیو رامو بھائی جگ 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 جیو رامو نت نیم سے بھوان کا پوجہ پاٹ بھی کیا کرتا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا ایک دن اچانک گاؤں میں بہت تیج بارش ہوئی اور بارڈ آ گئی بارڈ میں گاؤں کی سبھی دوپانیں ڈوب گئی لیکن سب سے زیادہ نقصان تو رامو کا ہوا کیونکہ اس کے سبھی مٹی کے برتن خراب ہو گئے اور ساتھ ہی وہ جگہ بھی جہاں وہ برتن بنایا کرتا تھا ہے بھگوان تو مجھے کن پاپوں کی سجا دے رہا ہے میرا تو سب کچھ اجڑ گیا اب میں کیا کروں گا رامو دکھی ہو کر ندی کنارے بیٹھ کر رونے لگا ہے جل دیوی تو نے ہی میرا سب کچھ نشٹ کیا ہے اب مجھے بھی اپنے آگوش میں لے لے رامو کی بات چنکا جل دیوی ندی میزے اپنے ہاتھوں میں کلش لے کر پرکٹ ہوئی کیا بات ہے بچہ کیوں پریشان ہو رونا بند کرو یہ لو بیٹا یہ گھڑا اب اپنی دکان میں جا کر رکھتو ہمیشہ اس گھڑے کو اپنی دکان پر ہی رکھنا اس سے تمہاری دکان کی برکت دن رات بڑھ دی جائے گی اور تمہیں سکھ سمردھی پرابت ہوگی بچہ جاؤ رونا بند کرو دھنیاواز جل دیوی مجھے تو بس اتنا چاہیے کہ میں پھر سے کام کر سکوں اور محنت کر کے اپنی دکان پھر سے کھڑی کر سکوں رامو جل دیوی دوارہ دیا گیا کلش لے کر گاؤں واپس آ گیا اور اس نے پھر سے اپنا کام شروع کیا رامو نے اس جادوی گھڑے کو اپنی دکان میں ایک جگہ ستھاپت کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے رامو کی دکان پھر سے سج گئی اور رامو کے برطن پھر سے بکنے لگے رامو کی دکان سے جو بھی برطن لے کے جاتا اس کے گھر میں برکت آ جاتی اور اس کا گھر بھرا پورا رہتا سبھی لوگ رامو کی دکان کو جادوی گھڑے والی دکان کے نام سے جاننے لگے وشال چکن دوڑ چیلنج بہت دن پہلے مہاکائی کر کے ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں کچھ لوگ کے پاس وشال مرگیاں تھی وہ مرگیاں زمانے سے اسی مالک کے پاس رہا کرتے تھے ہر سال ان وشال مرگیوں پر ایک چکن ریس کا آئیوجن کرتے تھے جو بھی اس ریس میں جیتے گا اس کے مالک کو گاؤں کا پریسیڈنٹ بنا دیا جاتا تھا ایک دن ریس کا اعلان ہو رہا تھا سنو بھائی لوگ کل رویوار کو ریس کا آئیوجن ہو رہا ہے جو بھی بھاگ لینے والے ہو ابھی آ کر ریجسٹر کر لینا تبھی ایک آدمی رنجت وہاں پر اپنا نام ریجسٹر کرنے کے لیے آتا ہے میرا بھی نام لکھتو بھائی اس سال میں بھی اس ریس میں بھاگ لوں گا اُدھری بیٹا اس گاؤں کا پریسیڈنٹ آ کر ایسا بولا کیوں رہے رنجت بہت چربی چھڑ گئی ہے تم ہمارے مقابلے کراؤ گے کیا میرے بیٹے سے پنگا لے گا تُو ارے کیوں نہیں ساب ہم ایسے ہی رہ جائیں گے کیا ہم کو بھی موقع دو پریسیڈنٹ بننے کا تُو کیا پریسیڈنٹ بنے گا رہے تم لوگوں کا کام ہم کو سیوا کرنا ہے دیکھتے ہیں کون جیتے گا ایسا بول کر پریسیڈنٹ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن دربودھی کے ساتھ ایک پلان بھی بناتا ہے اسی دن کی رات کو پریسیڈنٹ کچھ لوگوں کو بیج کر رنجت کی وشال مرگی کو مارنے کے لئے بولتا ہے پھر پریسیڈنٹ کے آدمی جا کر رنجت کی وشال مرگیوں کو بڑے چاپو سے مار دیتے ہیں اگلے دن کی صبح ارے کس نے کیا ہے یہ کام کیسے مار دیا میرے مرگی کو اب میں ریس میں کیسے بھاگ لوں گا اور جیتوں گا کیا ایسا سوچ کر اداس گھر کے باہر بیٹا رہا تب ہی پریسیڈنٹ کی بیٹی سیما اپنے وشال مرگی کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے گزرنے لگی اداس رنجت کو دیکھ کر اس نے ایسا پوچھی ارے کیا ہوا رنجت تم اتنے اداس کیوں ہو کچھ نہیں سیما تمہیں معلوم نہیں ہے آج مرگیوں کا ریس ہے میں نے سب تیاریاں کر کے رکھا تھا لیکن کل رات کو کسی نے میرا مرگی کو مار ڈالا اب میں کیا کروں ارے تم گھبراو مت تم میرے مرگی کو لے کے جاؤ میں نے بھی اس کو ریس کے لیے ہی تیار کیا ہے تم ضرور جیتوگے تب رنجت سیما کی مرگی کو لے کر مقابلے میں چلا جاتا ہے وہاں پر سب لوگ اپنے اپنے مرگیوں پر بیٹھے تیار ہو گئے ہیں جیسے ہی مقابلے کا اینونسمنٹ ہونے ہی والا تھا تب ہی رنجت اپنے مرگی پر بیٹھ کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے پریسیڈنٹ اور اس کا بیٹا رنجت کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں سب لوگ لائن میں آ کر مرگیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ریس شروع ہو جاتا ہے سب مرگی تیزی سے بھاگنے لگے تب ہی پریسیڈنٹ ارے ریس میں سب لوگوں کو مینج کر لیا ہے لیکن اس رنجت کا کیا کریں اس رنجت کی مرگی تیزی سے دوڑ کر پریسیڈنٹ کی بیٹے کی مرگی کو پیچھے چھوڑ کر ریس جیت جاتا ہے سب لوگ رنجت پریسیڈنٹ رنجت پریسیڈنٹ کر کے چلانے لگتے ہیں رنجت کی جیت دیکھ کر پریسیڈنٹ اور اس کا بیٹا مو چھپا کر بھاگ جاتے ہیں سائیکل والی واتر بوٹ سیلپور نامک گاؤں میں مونیش نام کا ایک ناو چلانے والا رہتا تھا وہ بہت ہی چالاک تھا سیلپور گاؤں میں سکول نہ ہونی کے ویجے سے بچوں کو پڑھائی کرنے کے لیے ندی پار کے گاؤں میلپور میں جانا پڑتا تھا اس کے لیے انہیں مونیش کی ناو میں بیٹھ کر ہی جانا پڑتا تھا کیونکہ اس گاؤں میں مونیش کی ہی ناو تھی مونیش اس بات کا نا جائز فائدہ اٹھاتا تھا چلو چلو جلدی کرو نہیں تو تمہیں چھوڑ کر ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر تم لوگ سکول کیسے جاؤگے اور ہاں کل اپنے ماں باپ سے پیسے جرور لیا نا کیوں انکل آپ ہمیشہ پیسے مانگتے رہتے ہو اور ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو اسی گاؤں کے رہنے والے چنٹو اور موہن ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے چنٹو بہت ہی ہوشیار تھا اور موہن بیوکوف چنٹو ہمیشہ کلاس میں پرتھم آتا تھا اور اس کی سبھی تاریف کرتے تھے اور دوسری طرف موہن کو ہمیشہ ڈانٹ ہی پڑھتی رہتی تھی اس لئے موہن چنٹو سے بہت جلتا تھا یہ چنٹو کی تو سبھی لوگ تاریف کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ سب لوگ بھارتے رہتے ہیں ڈانٹے رہتے ہیں کچھ کرنا پڑے گا چنٹو کا چنٹو اور موہن کی وارشک پرکشہ آگئی تھی پہلے پیپر کے دن جب دونوں سکول جانے کے لئے بور کے پاس تہنچتے ہیں تو مونیش چنٹو سے کہتا ہے ارے چنٹو اتروں نیچے ناؤ بھر گئی ہے میں تمہیں نہیں لے آسکتا لیکن انکل میرا پیپر میرا تو اجھ پیپر ہے میں فیل ہو جاؤں گا ارے مجھے نہیں پتا فیل ہو یا پاس چلو اتروں نیچے اور مونیش چنٹو کو وہیں چھوڑ کر ناؤ لے جاتا ہے لیکن شام کو چنٹو موہن کو مونیش کو پیسے دیتے ہوئے دیکھتا ہے یہ لو انکل اپنے پیسے آپ نے اچھا کیا چنٹو کو اتار دیا کل بھی آپ اس کو ایسے اتار دینا جب وہ دو پیپر نہیں دے گا تو فیل ہو جائے گا بڑا مجھا آئے گا چنٹو سمجھ جاتا ہے کہ یہ موہن کی ہی چال ہے اسے نیچے دکھانے کی اگلے دن صبح جب سبھی بچے سکول جانے کے لیے ناؤ کے پاس آتے ہیں تبھی چنٹو بھی وہاں آتا ہے اور مونیش اس سے کہتا ہے ارے چنٹو بیٹا آج بھی ناؤ بھر گئی ہے نیچے اتروں انکل مجھے آپ کی ناؤ میں نہیں جانا ہے دیکھو میں نے اپنی پھٹ کی ناؤ بنائی ہے تبھی چنٹو اپنی سائیکل بوٹ میں سوار ہو کر ندی پار کر لیتا ہے اور سب سے پہلے جا کر سکول پہن جاتا ہے اس کی سائیکل بوٹ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اس کی تاریف کرتے ہیں ادھر موہن بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ چنٹو سے معافی مانگتا ہے ارے کوئی بات نہیں موہن میں کہتا ہوں تم بھی محنت کرو تم بھی اول آ سکتے ہو اب چنٹو اور موہن دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دونوں اکٹھے ہی سائیکل بوٹ میں بیٹھ کر سکول جاتے ہیں اور چنٹو کلاس میں پرتھم آتا ہے اور موہن دوستی آ جاتا ہے دیکھا موہن میں نہ کہتا تھا محنت کروگے تو جرور پاس ہو جاؤگے